یہ میں بہت بڑا آپ کو انکشاب بتا رہا ہوں جی یہ دیکھیں یہ بل آیا ہوا ہے یہ پچھلا ان کا دو مہینے کا ستائیس سو بارہ رپے ایک مہینے کا بل ہے پچھلے سال اسی دن کا پچھلے سال اسی تاریخ اور بجلی ملتی تھی ہمیں صرف چوبیس گھنٹے میں سے سولہ گھنٹے ہر بندہ اپنے ایمان سے بتایا یہ بات سچ ہے یا جھوٹا پہلے بجلی نہیں ملتی تھی بجلی غیب رہتی تھی تو بل کتنا تھا جی ستائیس سو بارہ رپے یہ آپ دیکھ لیں جی یہ پھر کل یہ نہ کہیں کہ ثبوت نہیں یہی مہینہ تھا یہی دن تھے اور بل آیا تھا ستائیس سو بارہ رپے اور یہ اب فل بجلی مل رہی ہمیں کوئی بجلی غیب نہیں ہے بجلی پوری ہے بجلی چوری چلے گئے ہیں تو بل آیا جی تیتیس سو سنتی رپے تیتیس سو سنتیس رپے آپ کیوں ستائیس اٹھائیس نتیس تیس کتی بطی تیتیس چھ سو رپے فالت ہوا ہے بجلی جو پوری مل رہی ہے اگر بجلی شاعت ہوتی تو یہ بل پچیس سو ہوتا اب پوری بجلی ملیا تو بل تیتیس سو ہے وہ عمران خان کے خلاف پروپاگنڈے کیوں کر رہے ہو یہ بجلی مہنگی کر دی پانی مہنگا کر دیا یہ مہنگا کر دیا وہ مہنگا کر دیا کچھ مہنگا نہیں ہوا آج بھی وہی چیزوں کا ریٹ تھا کل بھی وہی ریٹ تھا اگر کوئی کہتا ہے نا آٹا آٹے کا کہتا ہے نا آٹے کا تو آٹے کے مطلق آپ سن لیں آٹے کے مطلق سن لیں اگر زمیداروں کی زمینوں کے پیسے جو حل چلاتا ہے اس کے پیسے نہ بڑھائے گئے تو انہوں نے زمینوں میں کاش کرنا چھوڑ دی نہیں ہے اگر کاش کرنا چھوڑ دی تو ہم بھوکے مار جائیں گے کیونکہ وہ محنت کرنا چھوڑ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایک راکھ لگاتے ہیں سیزار ملتا ہے تو اس کے لئے ان کا آٹا گندہ بڑھانا بہت ضروری تھا وہ پہلے ہم لاتے تھے آٹھ سو دس کا آٹا اب ہم لاتے ہیں آٹھ سو تیس کا مل سے آٹھ مہنگائی نہیں ہوئی ہے ایک شوشل میڈیا پہ عمران خان کے خلاف ہوا چھوڑ دی گیا جو دشمن ہے پاکستان کے اس قوم کے اس ملک کے اس وطن کے غردار ہیں وہ شوشلیں چھوڑے ہیں مہنگائی ہو گئی اب بھائی بجلی پہلے کتنے گھنٹے آتی دی اب کتنے گھنٹے آ رہی ہے پہلے پنڈی میں سولہ گھنٹے بجلی آتی دی اب چوبیس گھنٹے بجلی آ رہی ہے تو بل تو آئے گا نا بل تو بڑے گا نا پائیے سمجھائیں اس قوم کو کوئی دوکھا نہیں ہو رہا قوم کے ساتھ کوئی فراد نہیں ہو رہا کوئی چکر نہیں ہو رہا دیانہ دار حکمرانہ اماندار حکمرانہ ملک ترقی کرے گا ملک کا روت پہ جائے گا جس طرح وہ ورلڈ کپ جیت کیا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نبی کے صدقے میں انشاءاللہ یہ ملک بھی ترقی اسی کے دور میں کرے گا جس طرح اس نے کینسر کا سطال بنایا ہے انشاءاللہ اس پینچر گھاری کو اس انجنچوری گھاری کو انشاءاللہ وہ چلائے گا اور روت پہ لے کے جائے گا وہ انٹرنیشنل دالتوں میں چلے جائے انشاءاللہ انصاف ہوگا پیسہ واپس آئے گا قوم کا پیسہ ہے عوام کا پیسہ ہے عوام کی دلوٹیوی دولت واپس آئے گا آج یہ قوم قربانی دینے کے لیے تیار ہے آج عمران گھان کے تو ہم مدینہ کی ریاست کے لیے ہر دکاندار ہر گرانہ پانچ سو روپے اپنے ملک کے چندے کے لیے اپنے ملک کے فنڈ کے لیے اپنے ملک کے جناب ٹیکس کے لیے دینے کے لیے تیار ہے اپنے بزرگ قربان کر سکتے ہیں تو ہمیں ایک یا دو روپے پاکستان پر لگانے کے لیے کوئی موت نہیں پڑا گی ہم دیں گے وہ ٹیکس دینے دار لوگوں سے کہے گتھا کریں ہم دینے کے لیے تیار ہے لوگوں نے عمران گھان کو اس وقت دیکھ لیا تھا جب وہ چندے کے لیے ان روڑوں پہ آیا تھا اور ماں اور بہنوں اور بیٹوں نے اپنے زیور اتار کے دیئے تھے کینسر اسپیٹل کے لیے انشاءاللہ تعالی عمران خان کی حکومت چلے گی اور کوئی مائک اللہ اللہ کے بغیر اس حکومت کو لانی سکتا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ اگلے پانچ سال بھی پورے کرے گی اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم مولانا فضل امان نے کہا حکومت اگلے میں نہیں سکھوا دے ورنہ ستمبر میں ہم حکومت گرا دیں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں سارجی وہ ایک حالم دین ہے ماشاءاللہ نے خود سمجھونی چاہیے مجھے تو دور تک انشاءاللہ تعالی اگلے پانچ سالے بھی عمران جاتا ہوا نظر نہیں آرہا یہ دھرنے دے لیں یہ جو مرضی کر رہے ہیں یہ جس طرح ہم کا مرضی نظام چلا رہے ہیں یہ روڑیں بند کرا دیں یہ کنٹینر پہ آ جائیں لیکن ان کے اندر اتنا دم خم میں نہیں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی عمران خان کی حکومت چلے گی اور کوئی مائک اللہ اللہ کے بغیر اس حکومت کو لانی سکتا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ اگلے پانچ سال بھی پورے کرے گی کیوں کہ عوام دیکھتی ہے کہ یہ اچھا عمران ہے یہ کس طرح کا عمران ہے لوگوں نے عمران خان کو اس وقت دیکھ لیا تھا جب وہ چندے کے لیے ان روڑوں پہ آیا تھا اور ماں اور بہنوں اور بیٹوں نے اپنے زیور اتار کے دیئے تھے کینسر ہسپیٹل کے لیے کیونکہ جو بندہ اماندار ہوتا ہے وہ کام کر کے بتاتا ہے اور اس نے کام کر کے بتائیں انشاءاللہ تعالی یہ عوام عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کے لیے قربانی دے گی مولانا فضل الرمان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ان کی اپنی مرضیہ لے گئے وہ اسمبلی میں نہیں آ سکیں کیونکہ میرے اگر پیڑ میں دھرد ہوگا تو میں گاجریں کھاؤں گا تو پیڑ میں دھرد ہوگا تو وہ آج پہنچ نہیں سکے اسمبلی میں انہیں دکھ ہے انہیں افسوس ہے وہ بچارے اگر اسمبلی میں آ جاتے تو پھر تو اتنی بات ہی نہ ہوتی بات اصل میں بگڑی اس لیے کہ وہ اسمبلی میں آ نہیں سکیں بس اور کوئی بات نہیں ہے جو مدینہ کی ریاست والی بات آپ کر رہے ہیں دیکھیں جی جو مدینہ کی ریاست ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دو جانوں کے بادشاہ جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے ہمارا دل خوش ہوتا ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل کے اندر یہ بات نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست بن رہی ہے اصل بات یہ ہے اصل وجہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میں نے مدینہ کی ریاست بنانی ہے اور مجھے جہاد کے لیے مجھے فرانی چیز کے لیے مجھے فرانے کام کے لیے رکم چاہیے تو صحابہ اکرام اپنا گھر کا سارا سمان اٹھا گیا اپنے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سمان لے آتے ہیں اور دوار کے اوپر ہاتھ پھیتے ہیں بیٹی پوچھتی ہے باجان کیا ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ کہتی ہیں بیٹا یہاں میں نے ایک سوئی رکھی تھی آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑھ گئی ہے وہ میں سوئی بھی لے کے جانا چاہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سمان لے کے آئے قربانی دی سوابہ نے آج یہ قوم قربانی دینے کے لئے تیار ہے آج عمران گھان کے تو ہم مدینہ کی ریاست کے لئے ہر دکاندار ہر گرانہ پانچ سو روپے اپنے ملک کے چندے کے لئے اپنے ملک کے فنڈ کے لئے اپنے ملک کے جناب ٹیکس کے لئے دینے کے لئے تیار ہے وہ تب ہوگا جب ہم دیکھیں گے ہم نے دیکھ لیا کہ پہلے بھی وہ مہندار شخص ہے وال کپ جیتا پاکستان کی عزت تھی کینسر ہسپیٹل بنایا نواز شریف کو خیال نہیں آیا وہ اس کا کینسر کے سپال کا زرداری کو خیال نہیں آیا اب کے نظیر کا جنرل سیپر ہے اس کو خیال نہیں آیا وہ بڑے بڑے حکمران رہ کے گئے ہیں لیکن کینسر کا سپال کسی نے نہیں بنایا وہ عمران خان کا کارنامہ ہے وہ ہم نے چندہ دی جاتا وہ چندہ جائز جگہ پہ لگا ہے کام ہوا ہے اور کام ہو رہا ہے اس لیے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور کون بھی عمران خان کے ساتھ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ چودہ اگر سن 1947 کو پاکستان بنا ہماری ستر ہزار مائیں اور بہنیں بیٹیاں بچیاں قربان ہو گئیں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گودوں سے لے کے جب کافر ہندو اوپر بھینکتے تھے نیچے برچی رکھ دیتے تھے وہ برچی اس بچے کے آر پار ہو جاتی تھی ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہماری ماں نے قربانیاں دی ہم پاکستان کے لیے اس سے بڑھ کے قربانی دینا چاہتے ہیں ان شہدوں کے نام پہ اگر وہ کہتا ہے ہر دکاندار ٹیکس دے اگر یہ یہاں سے کوئی چیز بکتی ہے پچاس رفے گی وہ کہتا ہے ہم مجھے دے دو تو کوئی فرق نہیں ہم پاکستان کے لیے اگر اپنی ماں قربان کر سکتے ہیں اپنے بچے قربان کر سکتے ہیں اپنی بہنیں قربان کر سکتے ہیں اپنے بزرگ قربان کر سکتے ہیں تو ہمیں ایک یا دو رفے پاکستان پہ لگانے کے لیے کوئی موت نہیں پڑے گی ہم دیں گے وہ ٹیکس دیاندار لوگوں سے کہے دھٹا کریں ہم دینے کے لیے تیار انشاءاللہ مدینہ کی ریاست بنے گی تب جب ہم قربانی دیں گے کیوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کرتے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق حکومت کرتے تھے اس وقت ریاست مدینہ میں حضرت ابو حرارہ جیسے صحابی تھے وہ پانی میں وہ دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتے تھے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرتے تھے وہ دو نمبر کام نہیں کرتے تھے ہمارے قمران بھی دو نمبر تھے ہماری عوام بھی دو نمبر کام کرتی ہے آج ایک نمبر کا قمران آیا انشاءاللہ تعالیٰ عوام بھی ایک نمبر کا کام کرے گی اور عوام اس قمران کے ساتھ چلے گی بلاوٹو کا کہنا ہے ہم پہ جو کیسز ہیں جو جھوٹے ہیں ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی میرے والد صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی کیا کہتے ہیں اس کے بعد سار جی اللہ سے پناہ مانگیں تو بس تخوار کریں جب نماز شریف کی حکومت تھی تو اس نے زرداری پہ کیس بنائی تھی اور جب نماز شریف کی حکومت آئی تو زرداری نے کیس بنائی یہ دونوں بہن بھائی ہیں یہ پہلے مل کے کھاتے رہے پھر مخالف ہوئے اب پھر دوست بن گئے انہیں عوام سے پیار نہیں ہے انہیں صرف اپنے اقتدار سے محبت ہے یہ اس ملک کو لوٹنے چاہتے ہیں اس قوم کو لوٹنے چاہتے ہیں انہوں نے ٹھائٹ آئیس منزلوں کے مل جا کے باہر بنائیں اے یہ پیسہ پاکستانی قوم کا ہے یہ ہمارا پیسہ ہے ہم ان کے پیٹ چیر کے یہ وہاں پیٹ چیرے گی اور پیٹ چیر کے یہ انشاءاللہ پیسہ نکالے گی کیونکہ وہ ہمارا پیسہ ہے وہ عوام کا پیسہ ہے عدالتیں کھلیں ہیں اگر انہیں کوئی شک ہے تو وہ جائیں عدالتوں میں اگر اس عدالت پہ انہیں نہیں پتا وہ کہتے ہیں یہاں انصاف نہیں ہے تو وہ بھرونی عدالتوں میں چلے جائیں وہ انٹرنیشنل عدالتوں میں چلے جائیں انشاءاللہ انصاف ہوگا پیسہ واپس آئے گا قوم کا پیسہ ہے عوام کا پیسہ ہے عوام کی دولت واپس آئے گی شباز شیف صاحب کہتے ہیں ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے ہم نے کوئی کرپچن نہیں کی یہ سب کیس جھوٹے ہیں تو سر وہ اتنا بہدر اور دھلیر آدمی عدالت میں جائے اس دن اس نے کہا کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں تو وہاں جہا ہے کہ خباری رپورٹر کے آگے اپیل کرتے ہیں کوئی میرے پر آپ نے جناب بیان دے دیا ہے آپ نے بات کر دیا جا جی وہ میں فاس کیا ہوں جی میری خبر چل گئی اور بھائی اس طرح نہیں ہوتا تم جاؤ عدالتوں میں اگر تم سچے ہو تو عدالت میں جاؤ جا کے کہو جی ہم نے غلطی نہیں کیا ہم نے چوری نہیں کی ہم نے فراد نہیں کیا ہم نے محلی بنایا ہم نے پاکستانی عوام کا پیسہ نہیں لوٹا ٹھیک ہے آپ بھریں گے اور ہم آپ کو ساتھ دیں گے جب آپ نے پیسہ لوٹا ہے تو پیسہ واپس کریں عمران خان یہ تو نہیں کہتا وہ تو کہتا ہے قومی خزانے میں جمع کروائے وہ قومی خزانہ کس کا ہے وہ تو ہمارا ہے ہماری ماں اور بہنوں اور ان لوگوں کی بچیوں نے قربانی دیا ہم نے قربانی دیا ہماری پاک فوج نے قربانی دیا ہماری آئی آئی آسائی نے قربانی دیا ہم نے قربانی دیا ہم نے یہ ملک حاصل کیا اب ہم پر ظلم کر رہے ہو ہمارا پیسہ واپس کرو ہماری رکم واپس کرو ہمارا مال واپس کرو ہماری لوٹی ہوئی دولت واپس کرو اگر تم انصاف کے لئے جاتے ہو تو جاؤ جس مرضی دولت میں ملکی حالات کس طرح ہم بہتر ہو ملکی حالات اس وقت تک بہتر نہیں ہوں گے جب تک قوم ٹیکس نہیں دے گی قوم قربانی نہیں دے گی کیونکہ ہم نے اگر چودہ کا سن 1947 کو قربانی دی تھی آج پھر قربانی کا وقت ہے ہم قربانی دینے کے لئے تیار ہیں یہ وام قربانی دینے کے لئے تیار ہے یہ قوم قربانی دینے کے لئے تیار ہے ہم پہلے بھی مارچس کی ڈبی لیتے تھے پچیس پیسے دیتے تھے ہم پہلے بھی پیپسی لیتے تھے ایک روپے دیتے تھے ہم پہلے بھی آٹا لیتے تھے ٹیکس دیتے تھے آج سے آپ پچاس سال پہلے والی سرگر کی کوئی ڈبی لے رہے ہیں اس کے اوپر بقیادہ لکھا ہے اتنے کی ڈبی ہے اور اتنے کا ٹیکس ہے وہ تو پہلے بھی ہم دیتے تھے یہ ہے کہ وہ چوڑوں کے ڈھائی چڑھتا تھا اب یہ کہ ماندار بندہ ہے اس نے کہا جی میں ٹیکس کی فاظت کروں گا آپ کے مال کی نگرانی کروں گا آپ کے مال کی فاظت کروں گا تو ہم دینے کے لئے تیار ہیں شکریہ سر موسیقی